اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو یہاں تک کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک وطالعہ اس کے سزا کو بڑھا چڑھا کے اس پر لائکو کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر مومن بندے پر جو آزمائش آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے اس بیماری کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک وطالعہ گناہوں کو مٹاتے ہیں یہاں تک کہ تیروزی کی حدیث ہے کہ مسلمان بندے کی زندگی کا ہر ہر لمحہ نفعہ میں ہے مسلمان مومن کبھی نقصار اور خسارے میں نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کے پاؤں اگر کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کانٹے کی تکلیف پر بھی اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اسے ایک جیب کی ایک طرف پیسے رکھے تھے اور ضرورت پڑھنے پر اسے دوسری طرف تلاش کرنا شروع کیا اور اس کو ملے نہیں تو ایک لمحے کے لئے اس کو جو ٹینچن ہوئی ہے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اور اس کے بعد اسے سیدھی جیب میں ہاتھ ڈالر پیسے میں لگائے اتمنان ہو گیا اور اس نے اپنا سعودہ لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی جو تکلیف پیسے تلاش کرنے میں اس کو ہوئی اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں تو مومن کی زندگی نفع نفع یا نقصان کوئی نہیں ہے وہ بندہ بسا اوقات سمجھتا ہے کہ یار میرا نقصان ہو گیا حالکہ اس نقصان میں اللہ تبارک وطالعہ اس کے لیے عجل رکھا ہے اس نقصان میں اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ کس کی عادت کرنے کے لئے جاتے ہیں تو عادت کے لئے سنت کیا ہے کیا کہیں کہ لاباس و تحورن انشاءاللہ کوئی حرج نہیں بیماری آگئے کوئی حرج نہیں تحورن انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہ تو یہ طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے آپ پر جتنے گناہیں اللہ نے اس بخار سے اس بیماری کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیا ہے تو گوہ ہے کہ دوسرا مومنی بندہ جا کر تسلیح دیتا ہے کہ تہور انشاءاللہ یہ بیماری سے آپ پریشان نہ ہو بس صبر اور تحمل صبر کا دعوان تھام کر رکھے جس خدا کے پاس نینانوے ماہوں کا پیار ہے ایک ماہ تمہارے بخار کو برداشت نہیں کر پا رہی تو نینانوے اور سو ماہوں کا پیار جس کے پاس ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے ضرور اس بیماری کے پیچھے کوئی نفع ہے ضرور اس تقلیف کے پیچھے کوئی بینیفیٹ ہے اس تقلیف کے پیچھے ضرور کوئی راحت ہے جو اللہ تعالیٰ تم پر ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا آپ کو وہ درجات عالی آتا کرنا چاہتے ہوں جو انسان اپنی عبادت کے زور سے حاصل نہیں کر سکتا اللہ اس پر بیماری ڈال کے اس تقلیف سے وہ درجہ عطا کر دیتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس بندے کو میں یہ اپنے قرب کے ان مقامات پر فائز کروں لیکن اس کے عمل میں وہ طاقت نہیں اس کی عبادت میں وہ جان نہیں اس کے روزوں میں وہ تاب نہیں اس کے زکاتوں کے اندر وہ اخلاص نہیں وہ اس مقام کو پا نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بیماری ڈال دیتے ہیں کوئی تقلیف ڈال دیتے ہیں اس بیماری و تقلیف کے نتیجے میں اتنی تیزی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب پر پہنچتا ہے کہ اتنی طاقت کے ساتھ اپنی عبادت کا ذریعہ نہیں پہنچ سکتا تھا تو گوہ ہے کہ مومن کے لئے تو بیماری بھی جو اس کے لئے عجر کا باعث اس کے گناہوں کے مٹنے کا باعث ہے